اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہیں تو الحمدللہ آج میرے ساتھ زخر علی خان صاحب موجود ہیں الحمدللہ کسی تعرف کے مورتاج بھی نہیں ہیں تو ہم ان سے ایک دو سوال کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ان سے اجازت بیچائیں گے اچھا سر کیا میں آپ کے ٹھیک ہیں سر یہ سکول کا کام جاری ہے کب تک مکمل ہو جائے گا سر سے پہلے تو آپ لوگوں کا لاوہ ایش ٹی کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پارے سکیل کے دوستیل میں ایک تاجیک کو تکیل کر چار سال اپنیشن کی بسٹار کیا تکیل کر دو سا ہمیں یہ خسٹ کلور اور اس کی جو باقی چرد آریہ یہ مکمل کرنے لگے اور پچھرے سا یعنی انڈیس مارچ سے ہم نے اس کو سٹارٹ لیا کلاسی شروع کی تو اللہ کی فضل کرم سے بہت جس پر ہم چاہتے تھے اس سے بہتر رسکارس لیا یہاں پر یعنی پہلے سال ہی یہاں پر بچوں نے بڑا شوق سے داخل دیا داندہل بڑے شوق سے اس ادارے کے ساتھ کارے میں آئے ادارے کو دیکھا اور ادارے کے ساتھ پھرپور تاون کیا اب جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کب تک مکمل ہوگا تو مکمل تو کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ کچھ ہو رہی جاتے ہیں یعنی زندگی جو ہے ایک جو عدل سلسل کا نام ہے یعنی کوئی کام مبشور کرتے ہیں کچھ خالی شاہ سلتے رہتے ہیں اور اس نے ہر وقت مکمل جائے جو گیا کبھی آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ آپ یہ ٹھیک ہوگا تو میں نے سن انیس سو بانوے سے یہ زیب سکوز کے نام سے ایک سکوز چھوٹا سا شروع کیا تھا دو پرنوں کا انیس سو بانوے میرے والد صاحب نے اس کے فورم بار پنشن لی وہ پہلے فیچر تھی تو انہوں نے اس کو چلایا میرے تو تھوڑی بہت جو ہنپ ہوتی تھی انہوں صاحب وہی تھی کیونکہ میں گورنر میں سلسل سکتا تو اس صورتحال میں آہستہ آہستہ ہم چلے اور اللہ تعالی نے ہر مور پر ہر مقام پر کامیابی سے لوازہ اس میں ہمارے جو علاقہ ہے لابا اس کی میں علیشہ تاریخ دفعوں کے یہاں جو ہوتے اچھے ہیں وہاں کامیابی والے ہیں ہاں جب کوئی آدمی ایک مخلص اور سچا ہوتے سان ہے یہ نبال علاوہ کے لوگ ہیں یہ بڑے جان پہچان اور سوچ سمجھ سوچ اور سوچ گوز اپنے آئے لوگ ہیں یہ ہر چیز کو سمجھ دیں یہ وہاں پر تنقیب کرتے ہیں جہاں پر کچھ گھوٹیاں ہوتی ہیں جہاں پر کچھ چیزیں کرنے کی گلجائش ہوتی ہیں تو میں نے پرپور کوشش کیا ہے کہ کسی بھی لمحہ کوئی بھی بدہ اس نے تنقیب کیا ہے اس کو سنائے اور اس کو اچھی طرح پرکھا ہے اور اس کو جو چیز کسی بھی فرمے نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کوشش کیا ہے کبھی کسی چیز کو عراق کا مسئلہ نہیں بلا ہے کوئی پیرنٹ کوئی والدین کبھی کوئی کنپریٹ کرتے ہیں تو اس کی میں ٹھیک طریقے سے انویسٹیگیشن کرتا ہوں اور اس میں اگر ہمارے کسی ستارف امرکی یا آمار کرفس کے رویتی بکر آئے تو ہم اس کو بالتو مانتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں اسی طرح یہ جو ادارہ ہے اس کو میں تقریبا شروع کی یہ تقریبا چار سال ہو گئے ہیں لیکن اس کو فنچل ہوئی ہے دو سال یہ دوسرا سال ہے اس سال اتفاق سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پوریٹ نائیوٹن کو ادارے چھ ماہ سے مند ہے تو اگر آپ نے ادارے کا ادارے بھی کیا ہوگا تو بھکری نظر آئی ہوگی کیونکہ یہ دارہ چال نہیں رہا اٹھا ہے تو اسی کرا چیئرز اس طرح پڑی ہوگی باکی چیزیں بھی اس طرح فنسل ہوگی تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دارے کھلیں انشاءاللہ یہ جو بیٹنگ ہم نے چھوٹے ہوئی تو ہم نے اس کام سٹارٹ کیا اب اپنے کام کی طرح پڑائی گا فیلال میں نے ہماری لیڈر اس کو جو بھرچہ بنائی اس کو میں چھوٹی لیے اب میں مقامی دو تین ایسے بندے رائع کرنی گا جو ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہے اور ہمارا ادھارہ بھی ان سے متاثر نہ کیونکہ پہلے لیڈر کی وہ مقامی تھی ان کام سکول چلنے کے دوران دھر میں جگ سکتے اب مقامی جو ہمارے جس طرح کلاس کو دھر کی مندے اسی طرح آئے جو پلسطر کا کام شروع کرے گے جب چھوٹی ہوگی تو پھر ہم کام کو تیز کر دیں انشاءاللہ یہ کام ہمارا اس سیشن کے دوران تقریبا مکمل ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ سیشن یہاں تعلیم میٹرک تک ہے یا میٹرک تک اس میں فیلال بھی میٹرک تک ہمارے فیلال کلے داری چاہدے ہیں یہ زیب پشتے سسٹم پتا ہے ٹھیک ایک تمہارا زیب گنز آئی سکول ایک زیب وائز آئی سکول ہے اور تیسے یہ زیست سکول ہے تو ان تینوں میٹرک کھیں تو میرا ایک اپنا طریقہ کار یا اپنی سوچ ہے کام بلدہ وہ کرے جس اچھی طرح سکتا 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 یعنی لوگوں کا بہت بہت ہے جب بہت سے لوگ آپ مجھے اسرار دیا ایفرسی اور کس کا اس سے مجھے غرض نہیں ہو مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ جو کام پر اچھا اور ایک اور بڑی بلدات ہو کہ کوئی بھی انسان مثل آپ ہیں یا میرا یہ میرے جو بھی عددہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر ایک کوئی نہ کوئی ایک سکت ڈال لیتی اب اس کا کام ہے کہ اس صلائیت کو کیسے وہ عمل میں آتا ہے وہ پازیٹیف سویتا ہے میکتیو سویتا ہے ٹھیک تو اس طرح جو جو بھی اس دنیا کے بندہ آیا اللہ تعالیٰ اس کو کسی بنا ودنی بیٹھا کسی کام کے لیتے تو اب کار جو پیٹن ہے کون کام اس دنیا نے کون کام جاب ہے کون نہیں کام جاب ہو ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اگر اس میں وہ کام کر لیا تو وہ کام جاب اگر اس نے کام نہیں کیا جس کے لیے اس کو بھیجے گیا تو وہ نہ کام ہے رکھت نظر سے مسلمان سر پہلی چیز ہماری سوچ یہ کہ سب سے پہلے جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور دین اسلام پر جو ہمارے پہلی چیز ہے کہ ہم اس پر چلیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابق ہوں بھی گزارے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہے انہوں نے ہر کام جہاں پر کیا جنہوں نے صرف تبریغ نہیں انہوں نے مذہوری بھی کیا انہوں نے دکیئے بھی چلائی ہیں انہوں نے فیصلے بھی کی ہیں انہوں نے ٹیچنگ بھی کی ہے یعنی کوئی ایسا کام نہیں یہ سندت ہے ہر کام کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کر سکتے لیکن ہم ہر کام کر سکتے یعنی ہم تو ان کے اشیر بھی ہیں کام کوئی ایک کام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس ہی کام کرے اور اس میں جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے ارول کت پوچائے تو میری ایک سوی کیشون سے کہ مجھے جو کچھ کیا ہے لابا رو گیا میں نے لابا سکول میں پڑا ہے پرامیس سکول میں آئی سکول میں اور یہاں کے جو اسادز ہیں وہ میرے آئی لئے جتنی بھی میرے میرے ٹیچرز ہیں ملک عمد خان صاحب ہے عبدالعزیز صاحب پشید صاحب مرہوم ملک ملک صاحب صاحب صداط ریاض صاحب مرہوم 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 صاحب مرہوم اسادز صاحب ملک شیطان صاحب صاحب جتنی بھی اسادز مرہوم مرہوم ریبری کی مرہوم پیچھے تھے جب بھی انترمان میں سنتا ہوں خوشی بات ہے کہ یہ جو لوگ کہتا ہے اور میں حقیقت بیان کرتا ہوں کہ جب بھی ریاضنے والدین کارنام آتا ہے آپ خوش سنا جاتے ہیں کہ کیا کچھ غیلی کیا کچھ کیا یعنی میں ان کا ایک لمحہ اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دیس اسی طرح جو میری ٹیچر میں سچی بات جب بھی ریجی آمود صاحب مرہوم میرے صداقت ازاد صاحب اللہ پاک ان کو لمبی ضرگی دی بہت پیار کرنے والے بہت اچھے فیچر ابھی بھی ان کے جو پڑھانے کے طریقے جس طریقے سے پڑھاتے مجھے یاد آتا ہے تو یہ جو اصاب ضر میرے سچی بات ہے کہ اگر میرا کوئی کام ہے تو یہ مجھے 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 صرف ان کا ایک جو نے مجھے سکھایا ہے اس طرح بیسک چیز تو اب میرا ایک خواب تھا یا جنے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کام کے لئے پیجا تھا تو میرا ایک خواب تھا کہ لابا کندر ایک میں بہت سکول ہے اس کے لئے اس کے لئے سیاستیابی آکر رہا ہوں تو سب سے پہلے زمین چاہیے جس پر آپ بندے بسائیں گے قوامی بنائیں گے ان کے لئے اپنی کیبل بنائیں گے ان کچھ چیزوں کو ٹھیک ہے تو سکول بنائیں سب سے پہلے آپ نے اچھی سی جگہ چاہیے اچھی سی بیڈلنگ چاہیے اچھی سا محول چاہیے تو اس کے لئے بہت سارے نسائب چاہیے تو میں نے آہستہ حصہ یہ چلا آہستہ آہستہ کوشید کی تو اس طرح مطالعہ میں کرم انگازی کی یہ چلتا گیا اسی سے جو کچھ مجھ سے بچک ہوتی تھی میں نے اس کو آگے بڑھایا پہلے دو قبرے پھر ہم نے آٹھ قبرے بنائے وہ بھی میرے ایک زچہ کی ان کی جگہ تھا ٹھیک ہے پھر وہاں سے میں نے مطالعہ میں دیس سو ایک میں اپنی جگہ میں ہماری بھروسی جگہ کی براسکہ ہوئی تھی وہاں پر ہم نے بھارہ قبروں کا سکریم بلایا اور پھر وہ آگے بردے بڑھتے دیس سو پانچ میں اللہ تعالیٰ نے قرم کیا کہ وہ پجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے تحت آگیا پھر ایک اور سلوک بھی ہمارے لاتا کہ سارے بچے جو ہیں غریبوں کے بھی اوپرہ اور ابھی بھی پڑھا رہے ہیں لیکن اس میں ابھی بھی آزار سے اللہ سکریمتے ہیں لیکن وہاں کے باتے ہی مجھ سے لوگ کہ یہ سکول آپ نے کیا پڑھا ہے پھر بھلیا کیا اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ وہاں پر میرے پاس ہر طب کا ایک خطب ہر مطلب ہر مطلب کوئیٹیگری کا بننا جو ہے وہ بچہ اور میں کوشی کرتا ہوں کہ غریب کا بچہ جو ہوتا ہوں اس کو زیادہ پیار سے اور محبت سے پہایا جائیں ٹھیکلی اور میرٹ کا یعنی اگر آپ وہاں پر ہمارے پاسٹروں کی سیٹیں محضور ہوتی ہیں داخلہ بھی ہم میرٹ کرتے ہیں کوشی کرتے ہیں کہ جو بچہ اچھا ہوتا ہے اس کو جو بچہ جس کا اکیفید اچھا نہیں ہے جس کا رنیہ اچھا نہیں ہے جس نے جو پیچھے ٹکمنٹ نہیں کرتے ہی ہمیں ایک اچھرا پچھر سال سے تنگ کی ہے تو کوئی اچھا دول آگے کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم سکون سے خائل کرتے ہیں ایک سکیف کے بعد پیونڈی کے بعد جاہرین کے بعد ہم کوشی کرتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہوتا ہے تو وہ بھی بچوں کی بہتری کیلئے بوسرے بچوں کے لئے تو اب وہ فرق کیا ہے اس سکون کو اور اس سکون ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک محول دینا ہے بہت اچھا محول کیونکہ یہ محول میں پھر والدین کا حصہ یعنی وہاں پر ہم یہ محبس بھی نہیں دے سکتے کہ وہاں پر بہت غریب والدین کے بچے ہیں وہ شیئر جی چیزیں افورڈ نہ پر سکتے ہیں مثلا اب یہاں پر ہم نے جو یہ چھوڑیے کا دور ہے یہ جو کرونا وارس کا دور ہے یہاں پر ہم نے آئیت لائمیں کلاسی شروع کی کیوں یہاں پر ہر بندہ جو ہے بیس ہزار کا بچیس ہزار کا موبائلہ خرید سکتا تھا پہلا لکھتا وہ چلا سکتا تھا تو یہ ایک محول تھا لیکن وہاں پر بھی میں نے کوشن کی لیکن وہاں پر اتنے لوگ غریب ہیں وہ بیس ہزار کی کیا ہوئے تو پانچ ہزار موبائلہ بھی نہیں دے سکتے پھر وہ اتنے انپڑ ہے بدنے بیجا اس قسم کے لوگ ہیں بہت سارے وہاں پر ہم چلا نہیں سکتے اور اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ وہاں پر جو لوگ تھے اس سکول میں وہ جی چیزیں ہیں فور لیکن جب سکول کھل جاتا ہے تو پھر ہم وہاں پر بھی انشاءاللہ وہ جو ساری کنی ہے وہ پوری کریں گے اور انشاءاللہ وہاں وہ جو سکول ہے کئی جو میٹر میں وہ مجھ سے بہت پیرا آئے سکتے ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے ٹھیک نہیں تو وہاں پر میرے بچیاں ہیں وہ بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں میں خود وہاں پر اکھتا ہوں تو بہت اچھا وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ وہ اسی طرح ہم نے ملدین کیا ہوئے ہیں اسی طرح آبار آفز ہے اسی طرح کلاکون ہوئے ہیں ساری چیزیں اس میں ہم نے ایک نیا کلچر ڈیل کیا ہے کیونکہ اصل حسلہ یہ تھا کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ خور پاسکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دنبائی شاہ بلاہور خوشی فونڈیشن یا کوئی اکبائر کنو تلالان جا رہا ہے کوئی لمبک جا رہا ہے کوئی اہیں چانت بڑی تکھلی ہو تو ہم نے ان سے بہتر محل ہوتے تھے انہیں داروں سے باقیوں سے بہتر اور وہاں سے بچے آئے ہیں ہمارے پاس انہوں نے کمپریزن کیا ہے مقابلہ کیا ہے ان سکونوں سے با رہا ہے انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ان سے یہ سکون لکتا ہے تب وہ یہاں پر آئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس پر ہمیں اتمنان دیا اور آج مجھے خوشی بھی ہے کہ میں نے جو ایک کروان بنایا تھا جو میں نے خواب دیکھ کر تھا وہ میرا پورا ہے یعنی انسان جو قدلنا چاہتا ہے وہ کر لے تو پھر بڑی بات ہے یعنی میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم نے ایک نیاری اور مثالی سے سکون بنانا ہے جو کسی اور ادارے سے چاہے وہاں تلگان چلے جائیں اپنڈی چلے گئے میاں والی چلے گئے اس سے کام نام تو وہ خواب پورا بہت اللہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ایک نو سال میں اس ادارے کوئل میں ان تمام اطاروں کے برابر حیث ویفیس کے لحاظ سے لے کر آنا ہے ریس کیوں کو کہ کوئی بندہ جو ہے اس یہ نہیں کہہ سکتے گا فلحال کہ میٹرک تک ہمیں یہاں پر میاری کالی ملنے سکتا ہے انشاءاللہ یہ مرک روح ہمیں اس کو ہمیں دے کر چلے گئے اگر آپ کو کل میں دیکھتا تھا کہ آپ کو تبدیل نائف تھا جو بڑی پاس کے لئے کیا کیلئی ہے یعنی یہ جو ہمیں پہلے میں آپ سے دارتے ہیں بلکہ عام لوگوں کے لئے بھی بیوان ہیں کہ زندگی میں بھی بندہ کام جام ہوتا ہے جس کی سوچ مصبت ہے اگر آپ مصبت سوچ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شکاہ بھی آتا ہے اور ہر چیز میں آپ مصبت مددہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں ایک پاسٹیل کی نظر آتا ہے اس ہر چیز جو ہے اس کو جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دنگا بھی یا کوئی چیز بھی بلا وجہ مقصد کے بغیر نہیں بنائی تو جب آپ دیکھیں گے اس مقصد نظر سے آپ کو ہر چیز کے اندر ہر انسان پر تکیل کی نظر آتا ہے تو پاسٹل بنے پاسٹل سوچیں اور آپ کی جو اپنی پاسٹل ہے پاسٹل ہے اپنے علاقے کے لئے یہ جو آپ کارے ہیں تو میں اپنے جتنے بھی ویورس ہیں ان سے خرخواست ہوگا کہ اس چینل کو لاوہ اکتی کو لاوہ میڈیا ہے لینئر لاوہ میڈیا ہے اس کو آپ اسکڑائی کریں اور اس کو باقیدہ ان کے ساتھ آپ کو آمود کریں ان کے ساتھ جو بھی معلومات آپ کے پاس لاوہ کی مطلب ہیں شیئر کریں آپ نے جو بڑا اچھا کام پارے گی اور باقی بھی کھو وہ ہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی کام کریں تو یہ کام کریں اگر آپ اچھا کریں تو انشاءاللہ آپ سرس رہی ہوگی انشاءاللہ آپ کو خوش ہوگی کہ میں نے کوئی کام کیا ہے ٹھیک ہے تو ہر بندہ جو ہے یہاں پڑھتے ہیں تو میں کوئی ایک ہمارے ایک یہاں پر بزرگ تھے بلکل اپر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام پر کام کوئی بھرگ ہے اس کو کوئی اچھے تھی کسی دے چاہے آپ صفائی کرنے والے ہیں جھڑ دینے والے ہیں تو جھڑ اچھی طرح کسی دے آپ کی حضرت ہوگی آپ کاشتکار ایک کاشتکار اچھتر چھتر کریں آپ کی حضرت ہوگی آپ دکاندار ہیں دکاندار یہ اچھے تھی کسی کریں آپ کی عزت ہوگی یعنی کام جتنے بھی ہیں وہ عزت آلے اور اللہ تعالیٰ بھی کام کرنے رہے حدیث بھی ہے انکاسی بن حضرت اللہ محنت کرنے رہے سے جو ہے اللہ تعالیٰ محمد کرنے رہے تو جو کام بھی ہے اس کو آپ حروس لیت سے کریں اور یہ سوچ کر کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مطلوبتی بیتری ہے سنودتی ایمان کوئی دکاندار ہے سنودتی بیتری ہے تو وہ یہ سوچ کر کریں پیسے تو اس میں نسی بھی لے لیں کہ نہیں میں یہ اطلاعہ ہم جاتا ہوں نہیں ہماری جاتا ہوں ہاں سے سنودتی لاتا ہوں یہ لوگوں کی سگولت کے لئے میں پانک کرنے گا ان کو ان کی خیطائی کے لئے میں دیا ہے یہ سوچ کر کریں اور اپنا منابع بھی دیں کیونکہ اس کا جو قام ہے وہ سواب میں چاہلے وہ نیکی میں بدر جائے تو یہ ہر بندہ یہ سوچ کر کریں اور اپنے علاقی کی بیتری کیلئے کریں یہ بار بار میرا قیام ہوتا ہے کہ اپنے سب سے پہلے اول خیش بات دیں کہ سب سے پہلے اپنی زمین کیلئے کام کریں جو لوگ ہمارے مسائل رکھنے والے ہیں باہر بھی ہیں ان سے میری درخواست دیں کہ وہ یہاں لاوہ میں آئیں یہاں انڈیسمنٹ کریں کوئی بات نہیں ہے جب کھوڑا بھی مرافع آ جائے جو ان کی رسیر میں وہ یہاں پر میلے ٹھیک ہے تو یہاں انڈیسمنٹ کریں یہاں ہنستال بنائیں یہاں پر وہٹل بنائیں یہاں پر آپ کالوجب بنائیں یہاں پر آپ سکول بنائیں یہاں پر آپ ایک یقین حلی play happier کیونکسٹور بنائیں ا sport یعنی کتنی چیز آپ یہاں بنائیں گے تو خود بخود جب چیزیں بن جائیں گے تو لوگ آنے شوئے دیں باہر سہنے اب پر لوگ کرتے ہیں الاوہ سائیڈ برہیں تو یہ ٹھیک ہے آپ گور جالتے ہیں آپ ہر بندے کے باس کام کریں گے آپ دیکھیں یہ یہاں سے لوگ شاپنگ کے لیے اطلاعہ ہو جاتے ہیں ہر بندہ اپنے موٹ سیکل کا بائد کر جاتا ہے اسی کے باس کام کریں گے اگر لعوان آپ اچھی سی ملڈی بنا لکے اچھی سی مارکک بنا لکے اچھی سکتو ہے آپ شاپنگ سنٹر سے بنا لکے پورا علاقہ آپ کے پاس آئے گا ان کے پاس گاڑی ہیں صرف مزقہ یہ ہے کہ ہمت کرنے کی کام ہے آپ ہمت کریں جتنے ہم کے لئے دوست اب آپ باہر رہتے ہیں لاوہ سے باہر رہتے ہیں پلک لاوہ سے ہے اگر آپ اپنی دھرتی سے اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں آپ نے مارکر ادھر آنا ہے اس کا کوئی فائد نہیں وہ جب آپ مارکر آئے یا قبرستان کے دفعہ لونے کیلئے آجائیں گے پھر کیا فائد ہے کچھ زندہ ہو جب آئے آپ اس وقت کچھ کریں اس سلا کے مارکے خط تو آپ کچھ نہیں کر سکیں پھر تو وہ آپ ادھر ایک کمر آکھ پاس ہوگی ادھر جاپ میں رہتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں باہر ان سے یہی یہ آپ کے چنر کے مصد سے بزارش ہے کہ وہ لاوہ میں آئیں یہاں پر رس کریں اور یہ اللہ پر یقین ہے کہ آپ لاوہ میں بھوک سے نہیں ملے گئے لاوہ میں جو بیٹھے یہ بھوک سے نہیں یہ سارے آپ سے اللہ کی فضل و کرم سے آپ نے خاندالوں میں آپ نے عزیز و آتارے میں بیٹھے ہیں اور بڑا جو بھی ہے جو ان کے نصیر اللہ پاہ میں لکھا ہو رہا ہے وہ ان کو مل رہا ہے خوش ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اربیشتداروں کے ساتھ ہیں تو باقی لوگ جو بہن تھے تو بشک آپ بہن کی کاروبار کریں لیکن ایک برانچ دعوان کچھ حصہ لانا بیٹھا رہے ہیں ادھر کوئی کاروبار رہا تاکہ یہاں لوگوں کو کاروبار لگے ہیں یہاں پر لوگ ترقی کریں ہمارا علاقہ ترقی کریں ٹھیک ہے اور یہ ہم نیا کلچر دعوان پھائیں جس طرح کال آپ لوگوں نے دیکھیں کہ یہاں پر جو کبھوژی کا میں ایک ہمارے سانتھی باڑیوں نے پرائے تو کتنا لوگوں نے اس کا اپریشیئٹش دیا تو وہ تھوڑ سے انہوں نے مت کیا جو کام ہو گیا حالانکہ یہ کھیلیں خطر ہو گئی تو اسی طرح باقی لوگ بھی جو باہر کرتے ہیں اور سے میں بار بار گزاری کرتا ہوں ہر قرم سے گزاری کرتا ہوں خدا رہا اللہ ہے لاوہ میں کوئی انبیسمنٹ کریں لاوہ سے انبیسمنٹ نکالیں ہاں یہاں کچھ لوگیں تو یہاں زمین پیٹ کر باہر کربار شروع کریں تو یہاں پر آپ کا کربار شروع کریں انشاءاللہ آپ کے کربار اگر دکتی ہوگی اور آپ کا علاقہ بھی لکھوڑی اور جو رزق اللہ تعالی نے آپ پر لکھا ہے یقین رکھیں وہ آپ کو ملے کریں ضرور ملے کریں تو یہ بھی ہارے حاجی دار خان صاحب ہے اللہ تعالی نے اس کے لئے انہوں نے لاوہ میں کام شروع کیا ہے یہ ایک انہوں نے یہاں پر اقبام منایا ہے ٹھیکی پارک منایا ہے ان کی جو جنگل زمینی تھی وہاں پر انہوں نے باغا کر آ دیو اور ان کی اچھی بھالی ابلاغ ہونے امن جنگل ہوگی ویسے جو جنگل کو یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ انجر زمین لے اندر کیا ہو جائے تو انہوں نے اندر کچھ لگایا ہے تو اللہ نے اندر ہی اندر کو دینا شروع کر رہا ہے ٹھیکی یعنی کوئی ملکہ اگر یہاں پر کام کرنا شروع کر دیئے خرصی دیئے سے تو اللہ تعالی ضرور اس کی بھالتا ہے اور جو اس کے نصیب میں ہے اب وہ اندر سے سارا چھوڑ رہا ہے اندر وہ سارا بہت عرصہ زیادہ تیر ادر دوزار رہا ہے کیونکہ یہاں پر اندر آپ کاروار اور چیزیں اتی بھڑ گئی تو یہ بہت عرصہ زیادہ بھڑ گئی کے علاوہ آپ کی جو سرزمین ہے آپ کی جو بھٹی ہے اس پر بسکچھ لگاؤں اس کا حق واپر آدھا پر ہے بہت شکریہ ہی آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو بھی ہیں اور آپ کی انتراب میں ہیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائیں شکریہ